ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بوڑا فون آئیڈیا اور بھارتی ایٹل دونوں سے جڑی ہوئی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے جلدی سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو پہلی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹیم وزیٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے گا اس سے آپ کو آنے والے ٹائم میں ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں گے اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی ایٹل کو لے کر کے دوستو آج اگر آپ دیکھیں تو 22nd نومبر 2021 کو بھارتی ایٹل کے اندر اپر سرکٹ لگ گیا تھا اپر سرکٹ ایکسٹینڈ ہو گیا 785.75 کا دیکھیں اگر آج اوپن ہوا تا 740 کے اوپر وہاں سے لو بناتا ہے 736.30 کا اور ہائی 755.95 کا جو کی اس کا ایکسٹینڈ اپر سرکٹ ہے اور ابھی بھی اپر سرکٹ بڑھا کر کے 785.75 کا کر دیا گیا ہے اور ابھی 745 کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے اگر ٹوٹال وولیم دیکھیں تو 246,79,83 تا ہو جا چینج ہو گیا تو اچھلی میں یہ وولیم سٹیٹس ہے دوستو کافی جبردہ ستیجی ہے وڑا فوناریا کی بات کریں تو آج یہ اوپن ہوا 10.55 کے اوپر 10.90 کا لو بنا ہائی بنا ڈالتا ہے اور 10.25 کا لو بھی بناتا ہے اور 303.3 ملین یعنی 30 کروڑ 30 کروڑ 33,94 دوڑن 265 ٹوٹال وولیم جنیٹ ہوا 10.45 کے اوپر ابھی بھی یہ ٹریڈ ہوا 5.03 پرسنٹ دیجی کے ساتھ دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا وڑا فون آئیڈیا این بھارتی ایٹل دونوں نے دونوں نے جو ہے شروعات کر دی ہے اپنے آرپو جو کی ایک بہت ایمپورٹن پیرامیٹر ہوتا ہے ٹیلی کوم انڈسٹری کے اندر اس کو بڑھانے کے لیے آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں دوستو جہاں ایک طرف پورا مارکٹ اس میں کریش کیا ہوا ہے پورا مارکٹ کریش کیا ہوا ہے چاہے ہم بڑی بڑی کمپنیز کی بات کریں چاہے انڈیکس کو دیکھ لیں جو نفٹی ہے 50 ہے اور نفٹی بینک ہے سبی کے سبی اس میں بری طریقے سے ڈوبے ہیں دو دو سو پوائنٹ نفٹی دو سو پوائنٹ سے زیادہ گر چکا ہے تو دوستو اس بیچ میں آپ کو بتانا چاہوں گا بھارتی ایٹل میں اتنی آگ لگی ہوئی ہے ایون بڑا آئیڈیا کے اندر بھی لگی ہے لیکن بہت کامی پرسنٹیج آج دیکھیں تو بڑا آئیڈیا کے اندر ٹھیک ٹھیک ہے ایٹل سے زیادہ یہ لیکن لگی ہے تو دوستو اس کے پیچھے کا کارڑ یہ ہے کہ بھارتی ایٹل نے جو ہے شروعات کر دی ہے کیونکہ بھارتی ایٹل نے ہمیشہ سے مینٹین کر کے رکھنے کی کوشش کری ہے کہ ایوریج ریونیو پر یوسر آرپو جو ہے دوستو تک اینی ہاؤ کسی بھی طریقے سے دوستو تک پہلے پہنچنا چاہیے اور دوستو کے بعد دیرے دیرے اس کو مینٹین کرتے ہوئے تین سو کی طرف تین سو کی طرف جو ہے ہیڈ کرنا چاہیے اس کو کیونکہ دوستو سے اوپر ہی رکھنا آرپو ٹیلی کوم اندرسٹی کے لیے ہیلدی ہے اگر کم ہے دوستو سے تو اس کا مطلب ٹیلی کوم اندرسٹی کے لیے وہ ایک طریقے سے ڈاؤن فلو ہے فنینشل جو سٹیبیلٹی ہے وہ ڈسرپٹ ہوگی اس سے ایسا ایٹل نے ہمیشہ سے مینٹین کر کے رکھنے کی کوشش کری ہے اور ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ آرپو کر بڑھتا ہے سبسٹینشل انویسٹمنٹ کیا جائے گا انفرسٹرکچر کے انطرہ فائیو جی ہے اس کے اندر بھارتی ایٹل کو ایک ایل بو روم ملے گا تو دوستو یہاں پہ بھارتی ایٹل نے جو ہے سٹیپ لے لیا ہے جس کو بھوڑا فون آئیڈیا فالو کر سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی ایٹل کے شہر میں اسی لئے دیکھنے کو ملی کیونکہ ان کے جو ان کے پریپیڈ ٹیریفز ہیں اس میں ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائیب پرسنٹ کا ہائک دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیٹا ٹوپ اپ پلانس ہے اس میں بھی ٹوینٹی سے ٹوینٹی ون پرسنٹ کا ہائک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ ٹوینٹی سکتھ نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے ایفیکٹیو ہونے جا رہا ہے رائٹ تو دوستو یہ آپ کو بتانا چاہوں گا یہ اسٹیپ رائز ہے اور یہ بھارتی ایٹل کی طرف سے اسٹیپ لینا مجبوری تھا کیونکہ جیو اس بیچ میں کچھ آگے بڑھنے ہی سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے وہی ہے نا بھوکا ہے وہ تو باقی بڑھا ایڈیا تو بڑھانا تو چاہتا تھا شروعہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس بھی ہمت نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کے ریونیو مارکش ہے اس کا ریونیو مارکش ہے اس کا ریونیو کم ہے اور پہلے ہی اسٹیپ لے گا تو اور کم ہو سکتا ہے یہ خطرہ ہے نا تو اب بھارتی ایٹل نے اسٹیپ لے لیا ہے تو دیرے دیرے اسی کو دیکھتے ہوئے بڑھا ایڈیا بھی اسٹیپ لینے والا ہے جلدی ہی لیکن انہانسمنٹ نہیں کیا ہے ابھی بڑھا ایڈیا نہیں لیکن کر سکتے آنے والے کچھ دنوں میں تو دوستو یہ ایک بہت بڑیا خبر ہے ایک اچھی خبر ہے انڈسٹری کے لیے ٹیلی گوم انڈسٹری کے لیے اسپیسیفکلی ہم بات کریں بڑھا ایڈیا کے لیے کیونکہ بڑھا ایڈیا کو فنڈ کی بہت شخت جرورت ہے اور ان کو فنڈ دینے والا کوئی ابھی اس لیے نہیں آل فلال بے مل پا رہا ہے کیونکہ ان کے یہی کچھ پوائنٹ سے جہاں پہ یہ کمجور پڑھ رہے ہیں ٹیلی فائی اگر ان کی پہلے ہو گئی ہوتی تو آج ان کو کوئی کوئی انویسٹر مل چکا ہوتا رائٹ یہ بات آپ مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں مل چکا ہوتا اور دیکھئے آگنے والے ٹائم میں ویسے تو آپ کو بتانا چاہوں گا کمار منگلم ملڈا نے کہا تھا کہ ایک سو پچاس ملین کم سے کم ہم اس کمپنی کے اندر اسی مہینے کے آخری تک ڈالیں گے آج ہم لوگ بائیس نومبر میں ہیں اور آنے والے آٹھ دنوں کے اندر اگر کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک جملہ ہی نکلے گا جو کہ انویسٹرز کا ٹرسٹ دیرے دیرے ایروڈ کرنے والی بات ہو جائے گی ختم کرنے والی بات ہو جائے گی آرائٹ تو دوستو یہاں پہ جیو بڑھا ہے یا نہ بڑھا ہے لیکن بھارتی ایٹل نے اپنا کام کر دیا ہے شروعات کر دی ہے وڈا ایڈیا پہ اس کو فالو کرے گا تو یہ ٹیلی کوم انڈسٹری کے لئے کا اچھی قبر اگر آئے ہوتا کہ آپ کو سمجھ میں آئے اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے انکریج کر سکتے ہیں and take care